اور اب بات میڈلیسٹ کے وار زون کی تو اسرائیل سے بدلہ لینے کے لیے بیچین ایران نے اب نئی رنیتی بنائی ہے اب ایران اسرائیل کو ایسے چکر ویو میں پھسانا چاہتا ہے جس سے اسرائیل کو پلٹ وار کا موقع نہ مل پائے ایران کی پلاننگ کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ نے یودپوت فارس کی کھاڑی میں تراد کر دیا ہے اب ارب میں حالات اتنے خوف ناکو چکے ہیں کہ کبھی بھی ایران حملہ کر سکتا ہے جبکہ یو این نے اندیشہ جتایا ہے کہ ایران نیوکلئر ہتھیاروں کا بھی استعمال کر سکتا ہے اسی طرح اسرائیل دہل سکتا ہے ایران نے نوٹام جاری کر دیا ہے اور نوٹام اگلے 48 گھنٹے کے لیے جاری کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آدھی رات ایران حملہ کر سکتا ہے ایران نے حملہ کیا تو پوری دنیا سنکٹ میں گھر سکتی ہے کیونکہ ایران نے آدھی رات میں کیابنٹ کی میٹنگ میں کئی بڑے فیصلے لیے آدھی رات میں ایران نے ایٹوی نیم بدل ڈالی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایران آدمی اٹاک کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے نیوکلئر بیس کی سرکشہ بڑھا دی ہے ایران پرمارو ہتھیار یا تو بنا چکا ہے یا بنانے کے بہت خریب ہے کچھ وقت پہلے پرمارو پروگرام پر نگرانی رکھنے والی یو این ایجنسی نے یہ جانکاری دی تھی ایران کے خطرے کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے اپنا سب سے مضبوط نو سینہ بیڑا یو ایس ایس اپراہم لنکن میڈل ایسٹ بھیج دیا ہے جس کی تیناتی فارس کی کھاڑی میں کی جا رہی ہے جس سے ایران کو کاؤنٹر کیا جا سکے ایران نے اگر اسرائیل پر حملہ کیا تو امریکہ ایران کے نیول پورٹ تباہ کر سکتا ہے کیونکہ ایران نے سیکٹ میزائل کی تیناتی انہی پورٹ پر کی ہے ایران کے چھ پورٹ امریکی یدھ پورٹ کے نشانے پر ہیں کیسپین سی سے لگتے ہوئے انجالی پورٹ نوسہر پورٹ اور امیر آباد پورٹ جبکہ فارس کی کھاڑی اور اومان کی کھاڑی کے پاس امام کھامنے پورٹ بندار ابباس پورٹ اور چابہار پورٹ پڑتے ہیں ان پورٹ کی جاسوسی امریکی ڈرون کر رہے ہیں اگر ایران حملہ کرتا ہے تو امریکی یدھ پورٹ ایرانی نیول پورٹ کو تباہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہی سے ایران حملے کی پلاننگ کر رہا ہے امریکہ نے پچھلے 24 گھنٹے میں کئی نئے ہتھیاروں سے پردرشن کیا جس سے ایران کو بیک فٹ پر ڈھکی لے جا سکے USS Abraham Lincoln USS Roosevelt کو ریپلیس کر رہا ہے اس بیچ ابراہم لنکن سے F-35 اور F-18 نے ایران کے ائر سپیس تک اڑاں بھری یہ سیدھے طور پر ایران کو دھمکی تھی امریکہ کی تیاری کو دیکھتے ہوئے ایران نے حملے کا پلان بدل دیا ہے اب اس نے ہتھیار سیریا میں شفٹ کیے ایران کی پلاننگ ہے کہ پہلے پروکسی گوٹ اسریل پر پوری طاقت سے حملہ کریں اور اس کے بعد آخری وار ایران کریں دراصل ایران کی پلاننگ ہے کہ اسریل کو کئی فرنٹ پر بھنسایا جا سکے جس سے اسے سنبھلنے کا موقع نہ ملے یعنی حماس پہلے سے حملہ پر ہے اب حزباللہ لگتار ڈکشنی اسریل کے کئی علاقوں پر حملے کر رہا ہے جبکہ ہوتی نے اسریلی پورٹ پر میزائل دھاک کر اپنے ارادے جتا دیئے عرب میں حالات لگتار بگڑ رہے اسریلی ایران کی جنگ اگر ہوئی تو وہ کبھی بھی مہا سنگرام میں بدل سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ سنیوت راشتر کو بھی اس کا اندیشہ ہے اس لیے یوین نے لیبنان میں یدھک شیطر سے ناگرکوں کو نکالنے کی ایک بڑی ڈریل کی ایسا کر کے یوین یدھکی ستھی میں زیادہ سے زیادہ جان بچا سکتا ہے ایران نے ایک ویڈیو بھی چاری کیا ہے جس میں اسرائیل پر راکٹ سٹرائک دکھائی گئی ہے یعنی ایران یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے اسرائیل کو دہلائے گا اس کے علاوہ ایک ڈرون شپ بھی بھومت کے ساغر میں اتار دیا ہے جو اسرائیل پر حملے کے لیے تیار ہے ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس طرح کی سو سے زیادہ شپ بنا چکا ہے جو جلد ہی سمندر میں بارودی توفان لا سکتے ہیں دراصل ایران سوام ڈرون اٹیک کر کے امریکی یدھپوت کو تباہ کر سکتا ہے ایران کی رڑنیتی ہے کہ سوام ڈرون کو خفیہ ہتھیار کی طرح استعمال کرے ایران نے سوام ڈرون کے علاوہ کئی اور ویدھونسک ہتھیار بنائے ہیں جنہیں ایراک اور سیریا میں تینات کر دیا ہے جبکہ کئی کھیب لیبنان بھیجے ہیں یعنی ایران ایک ایسا چکر بیو تیار کر رہا ہے جس میں اسرائیل اور امریکہ پھنس جائیں گے پھر ایران ٹراغسی سنگٹنوں کے ساتھ مل کر تباہی مچائے گا جنرل ریپورت دیویرین پارتاک